Honorable Minister سردہ کیان محمد رین صاحب Director Education Schools وائز شاکر صاحب Director, Directress, Female Director, باقی جو جتنے ہمارے Director نظام صاحب Backyard Director ہیں Additional Directors, Deputy Director Director, ہمارے معزز میل فی میل Headmistress, Headmaster, Heads میڈیا کے لوگ And My Sweet Cats Aslam Alaykum میں تو سب سے پہلے جو ہمارے Education کے Director ہیں اور ان کے Team جنہوں نے یہ Program Arrange کیا ہے And اور مختصف مدد میں جن کو ہم نے تاز دیا I really appreciate Director Education اور Director School جنہوں نے شار ٹائم میں successful arrangement کیے جن میں جو بھی ہوں میں سب کو اپیشیٹ کرنا ہوں میرا آج دوسرا دن ہے لیکن جس طرح میں آگیا آج اس خوشی کو دیکھ کے میرا ایک confidence بھی بحال ہوا ہے کہ ہمارے بچوں میں وہ Skills بھی ہیں ہماری Teachers میں وہ Skills ہیں خاص کر جب ہم لوگ انٹر ہو گئے ہیں تو اُبینڈ والوں کو دیکھ کے ہمارے Minister صاحب بھی انتہائی خوش ہوئے تو اس کے ساتھ ساتھ میں بھی بہت خوش ہوا I really appreciate all those kids کہ انہوں نے وہ Skills دکھائیں اور پھر تک وہ اپنا Skills improve کر لیں I really appreciate all those kids اور جنہوں نے ماہل اور دوسرے بچوں نے جو اپنا پریزنٹیشن دیا This is the honor for me and my minister آج کا جو day ہے وہ بچے جنہوں نے میٹرک میں پوزیشن لیے میں ان بچوں کو اور ان والدین کو مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ ایک والدین کے لیے سب سے اہم جو کہاں میں ان کا بچہ اوبر جائے I really appreciate those parents کہ ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا اہم دین ہے کہ انہوں نے اپنے سکورز میں اپنے ڈسٹرکس میں انہوں نے پوزیشن لیے کیونکہ دنیا میں دو جو لوگ ہیں ایک parents اور ایک teacher وہ ہمیشہ اپنے بچوں کو اور اپنے students کو خوش دیکھنا اور کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو آج کے دن جو ہے وہ بچوں کے لیے بھی ہمیں اور ان parents کے لیے بھی اہمیں اور میں جو کھڑا ہوں میرے لیے بھی بہت بڑی اور اہم دینے I really appreciate all those kids اور وہ parents جو ہیں اور ان parents کے ساتھ وہ teacher اور وہ school کے hit جنہوں نے اس پہ کھام کیا ہے اور اس stage میں پہنچے ہیں دوسری جو بات ایک تو position لینے والا جنہوں نے position نہیں بھی لیا ہے جس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے آلائے تھے لازم اگر medical seats district میں تین ہے تو تین ہی آئیں گے position تو ایک ہی کو ملے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نالائک ہیں وہ بچہ compete کر لیں پھر بھی وہ آگے جائیں گے زندگی میں اپنے جو کامیابی کا جو جذبہ ہے جو جوش ہے اس کو ختم نہیں کرنا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ادھر position لیا permanent ہر جگہ اگر آپ نے اپنا محنت جاری نہیں کیا اس میں آپ کے جوش اور جذبے میں کم بھی آگئی تو آپ پیچھے رہ جائیں گے ایک اور آئے گا یہ دنیا یہ جو ہے یہ ریس ہے competition کا دور ہے اگر اس competition میں آپ نے توڑا سا اپنا جو جذبہ جوش میں اسی لئے کہتا ہوں کہ دو بندے اگر اکٹے محنت کرنے سیم سپیڈ پیس سیم جذبے اگر اس میں جو آگے نہیں جائے اس میں اس کے انٹریسٹ اس کے جوش اور جذبے میں کمی ہوتی ہے اسی لئے وہ پیچھے رہ جائے تو میں پھر ان بچوں کو میں نے کہا میں مبارک پا دیتے ہیں انشاءاللہ ہمارے گورنمنٹ کا یہ ہمارے جان صاحب اور منسٹر صاحب کا یہ ویجن ہے commitment ہے کہ ہم education کو آگے لے جائیں گے ہر اسکول میں ہمارے بچے موجود ہوں issues بھی ہیں ہمارے education میں بہت زیادہ وہ issues جو ہیں میں اور منسٹر صاحب اور چاند صاحب اکٹے اکیبے ہم نہیں کر سکنے اس کے لئے بہت سے لوگوں کا رول ہوگا آپ کا parents as a teacher as a student as a politician or as a media ہم سب مل کے تو انشاءاللہ ہم education کو بہتر کر لیں گے اگر آپ لوگ کا ساتھ ہو آپ کے cooperation ہو آپ اپنا interest شو کر لیں آپ اید کر لیں کہ ہر کوئی ایک بچہ جو out of school ہے آپ اس کو اسکول میں داخل کرنے this انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہمارے سارے بچے جو باہر ہیں انشاءاللہ اسکول میں داخل ہوں گے میں آخر میں پھر سب کا شبیہ دا کرتا ہوں اور appreciate بھی کرتا ہوں اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ ہمیں ساتھ لیں گے اسکول ہمارے ایڈکیشن کو آگے لے جانے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے منسٹر یا بحمد صاحب درند سکریٹری رہو صاحب اور یہاں بیٹھے ہوئے میرے ایڈیشنل گاریکٹر ڈیپٹی ڈیریکٹر میر کی میر ہمارے تیچرز اسٹوڈنٹس میڈیا وردیگر تمام معززین اسلام علیکم سب سے پہلے میں ڈیسٹرک ایڈکیشن آفیسر کویٹرا پرزانہ حمززی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے رات کے یارہ وزے تک اس پھول ہار کی ڈیگوریشن اس نے کی تھی اپنے ٹیم کے ساتھ مزہر پائی اور اپنے دیگر ایڈیشنل ڈیریکٹر اس میں مالک کاکر صاحب اس میں سلیم ذرکرون صاحب اور اس میں حلیب بنگلزی صاحب رزوان پائی اور اس پورے پروگرام کو ترتیب دینے والا اینوز صاحب جو ریٹار میں سب سے رہنے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک ہی دن میں بہت اچھا کام کیا تینکس اللہ محترم آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ جو سکیم ہے اس کی توسط سے جب میٹرک کے اقزام ہوتے ہیں ڈسٹرک میں جو کمپیٹیشن ہے جو طلبہ اور طالبات اپنے ڈسٹرک میں پسک پزیشن آ جاتے ہیں جو کہ گورنمنٹ اسکول سے ہیں پرائیویٹ اس میں انکلوڈ نہیں ہے جو گورنمنٹ اسکول ہیں تو وہ ان کا لوگل ہونا چاہیے اس کا ایک لمبا پراسس ہے لاسٹ میں کمیٹی ہوگی کمیٹی گرگنس دیکھیں سارا پائنٹ کر کے تو آج یہ پروگرام ترتیب ہے دو ازار انیس کے وہ طلبہ طالبات جنہوں نے محنت کی اپنے ڈسٹرک میں میٹرک کے اقزام میں پس پزیشن آئے ہیں آج ان کو ہان ریپل منسٹر سرطار یا ماما رنس صاحب اپنے ہاتھوں سے اور میرے معزز سیکریٹری رو بلو صاحب ان کو ان کی محنت کے چکس دیے جاتے ہیں اور دو آزار بیس کے انشاطہ پروگرام کو ہم بہت جلد فائے تکمیل میں انشاطہ لاکہ اسی آن میں یا کہیں بھی بہت اچھا ایک ایونٹ کریں گے اس پروگرام کے لیے ہم شکریہ گزار رہے ہیں اپنے ہان ریپل منسٹر کے کہ اس نے جو سب سے پہلے سکاؤٹ اس نے اپنی طرف سے سکاؤٹ کے لیے پانچ ہزار کا کیش اعلان کیا جو کہ اس ڈائیس میں پر لاکھن لے دی پھر پھر جو بین ماسٹر جو بچیوں نے ہمیں سلامی دے دی اس میں ہان ریپل منسٹر گل ملے اور بین جو ہمارے چھوٹے چھوٹی بچیاں تھی ان کے لیے دس ہزار کا کیش اور ان کے جو ٹیچر ہے اس ٹیچر کے لیے ہان ریپل منسٹر نے پانچ ہزار کیش کے اعلان کیا جو کہ یہاں جائز ہیں اپنے دست مبارک سے دے دیتے ہیں اس کے لیوہ جو پچھلے سال اسی حال میں پروگرام ہوا تھا ہان ریپل منسٹر نے مریم پاتمہ بنت غزب علی کے لیے ایک لاکھ کیش اعلان کیا تھا وہ آج ہی انشاء ہان ریپل منسٹر اپنے حال سب لوگ کا شکر گزار ہوں کہ ہم اور آپ اسی ایجوکیشن سے تعلق رکھتے ہیں ہان ریپل ٹیچر ہیں آپ جتنا اپنے بیل میں محنت کرتے ہیں تو آپ لوگ کا محنت آج کی تقریب میں آپ لوگ کے سامنے ہیں کہ یہ آپ ہان ریپل ٹیچر ہیں آپ نے محنت کی ہے تو آپ لوگ کا محنت کے نتیجے میں آج یہ دربہ اتانبہ جو ہیں اپنے چیک پسل کرتے ہیں میں ایک دفعہ پھر ہان ریپل منسٹر اپنے سیکریٹری یہاں بیٹے ہوئے میرے تمام موززین آپ سٹوڈنٹ آپ سب لوگ کا شخص ہوں کہ آپ لوگ نے اس پروگرم میں سلی